نیلس بیرونی دنیا ذرا مختلف جگہ ہے اور پھر میں نے جو پروگرام بنایا ہے اس کے لیے یہ میک اپ میرے جہرے پر ضروری تھا خدا کے واسطے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں میڈلینو میں میں شدت حیرت سے پاگل ہوئی جا رہی ہوں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اب بھی خواب دیکھ رہی ہوں دیکھو میں نے اپنے جسم کو نوچ نوچ کر زخمی کر لیا ہے یہ یقین دلانے کے لیے اپنے آپ کو کہ جو کچھ ہے وہ سچ ہے اور صرف ایک جھوٹا تماشا نہیں ہے اپنے آپ کو پورا اعتماد کرنا سیکھو نیلس جو کچھ ہے سچ ہے اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی سچی ہوگا بچوں کو یقین دلانے کی کوشش کرو ٹونی اور ایلسی نے حیرت سے کہا انکل آپ کی آواز تو وہی ہے لیکن چہرہ بدل گیا ہے ہاں بیٹے باہر کی دنیا بدلے ہوئے چہرے زیادہ پسند کرتی ہے مگر انکل آپ مجھے بہت عجیب لگ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے بچوں کو یہ کہہ کر متمائن کر دیا نیلس نے آہستہ سے کہا مجھے کچھ بتانا پسند کرو گے میڈلینو کیا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا اور ہم زیادہ سے زیادہ کہاں تک جا سکتے ہیں ہم اب مکمل طور سے آزاد ہیں نیلس اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد تم مجھے پروفیسر ہیڈلے کے نام سے مخاطب کرو میرا اپنا نام یہی ہے تم میسیز ہیڈلے کی حیثیت سے آگے کا سفر اختیار کرو گی اور یہ دونوں میرے بچے ہیں اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان لوگوں کو کنٹرول کرو نیلس کے چہرے پر نہایت سنسنی کے آثار پھیل گئے تھے وہ بہت دیر تک سوچ میں ڈوبی رہی پھر اس نے آہستہ سے کہا آہ کاش میں اپنے آپ کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ میں ریڈ سیٹی سے باہر نکل آئی ہوں دیکھو نیلس جو لوگ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ اپنا نقصان کرتے ہیں تم اپنے آپ کو مکمل طور سے یہ یقین دلالو کہ اب تم آزادی کی جانب سفر کر رہی ہو اور اس کا آغاز ہو گیا ہے اب اگر اس سلسلے میں تمہاری کوئی کمزوری سامنے آئی تو یہ سمجھ لو کہ میرا تمام منصوبہ خاک میں مل جائے گا نہیں نہیں تمہارے سامنے میں کسی بھی کمزوری کا مظاہرہ کرلوں لیکن تمہارے پیچھے میں میں بہت پر اعتماد رہتی ہوں کیونکہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہیں میری کوئی ہماکت تمہارے لیے نقصان دینا ہو جائے بہرحال اب ہم آئس لینڈ سے روانہ ہوں گے اور تمہیں میسز ہینڈے کی حیثیت سے اپنا کردار بخوبی سر انجام دینا ہے کیا ہمیں واپس ریڈ سٹی آنا ہوگا اس نے سوال کیا نہیں ہرگز نہیں نیلس نے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا غالباً شدت حیرت نے اسے خاموش کر دیا تھا اور اس کی یہ حیرت بجا بھی تھی ریڈ سٹی کے بارے میں یہ بات عام تھی کہ ایک بار وہاں آنے کے بعد باہر کی دنیا سے زندگی بھر کے لیے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے صرف وہ لوگ وہاں سے باہر جا سکتے ہیں جنہیں ریڈ مین کسی ضروری کام سے بیجتا ہے بہرحال اس نے اس سے آگے کی سوالات کرنا مناسب نہیں سمجھا غالباً اس خیال سے کہ کہیں میں برا نہ مان جاؤں ادھرہنی کین اپنا کام مکمل کر رہا تھا میرے میک اپ کی تکمیل کے بعد اس نے مجھے بلا کر کہا اور مجھے جو ہدایات ملی ہے مسٹر ہیڈلے وہ یہ ہیں کہ میں آپ کو بیروت روانہ کر دوں چنانچہ یہاں سے بالکل نئے کاغذہ تیار کرانے کے بعد آپ بیروت کا سفر اختیار کریں گے میں بھی یہی چاہتا ہوں مسٹر ہینیکن لیکن اس سلسلے میں اگر چیف نے آپ کو ہدایت دے دی ہیں کہ آپ کو کتنے عرصے میں یہ کام مکمل کر لینا ہے تو میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا ورنہ دوسرا سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہاں سے روانہ ہونے میں کتنا وقت لگ جائے گا بہت زیادہ نہیں آئس لینڈ میں میرے وسائل محدود نہیں ہیں جو کچھ بھی کرتا ہوں ریڈ مین کے حوالے ہی سے کرتا ہوں آپ کو بہت جلد یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا بعد کے کام ہینیکن کی ذمہ داری تھے میں تو بس نیلس اور بچوں کے ساتھ آئس لینڈ کی سیر کر رہا تھا ہینیکن نے اس کے لیے مجھے تمام انتظامات مکمل کر کے دیا تھے میں نے بے شمار خریداری کی ہینیکن ہی سے مجھے کرنسی وغیرہ بھی مل گئی تھی اور بیروت روانہ ہونے کے لیے بھی ہینیکن کو ہدایت کر دی گئی تھی کہ مجھے کافی رقم فرہام کرے اس نے بہت سے ٹریلر چیک بنوا کر مجھے دیا تھے اور یہ اچھی بات تھی اگر مجھے کہا جاتا کہ بیروت میں سولیٹر سے رابطہ قائم کر کے میں کرنسی حاصل کروں تو پھر ذرا مشکلات پیش آتی حالانکہ اتنی مشکلات نہیں تھی بیروت میں میرے کئی اکاؤنٹ تھے ٹیک بک حاصل کر لینا بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا لیکن بھر طور کام بن گیا تھا البتہ میں نے بچوں اور نیلس کے لیے جو خریداری کی تھی نیلس اس پر کافی شرمندہ شرمندہ سی نظر آ رہی تھی اس نے دبی زبان سے اعتراضات بھی کیے تھے لیکن میں نے اس کے یہ اعتراضات مسترد کر دیئے تھے ہینی کین نے تیاریاں مکمل کرنی اور پھر ہم وقت مکرہ پر ائرپورٹ پہنچ گئے اور یہاں سے جہاز میں سوار ہو گئے بیروت پہنچنے کے بعد مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا وہاں میرے بے شمار وسائل تھے دورانے سفر میں اپنے آئینہ منصوبے پر غور کرتا رہا تھا پہلے وہاں پہنچ کر میں نیلس کا مسئلہ حل کروں گا اور اس دوران ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے ادارے کو اپنی واپسی کی اطلاع دوں اگر ان لوگوں کو میرے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہیں تو وہ خود ہی مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر نہیں تو پھر پہلے نیلس کی مشکل دور کر دوں اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر نیلس کو اپنے ساتھ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا کم از کم زندگی میں ایک لڑکی اور دو بچوں کا سہارا ہی حاصل ہو جائے گا میں انہیں اپنے ساتھ بھی رکھ سکتا تھا اور اس پر میرے ادارے کو کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر تشویش کی کوئی بات تھی تو صرف آفتاب کمال کے سلسلے میں تھی میں نے اسے جو منصوبہ دیا تھا اس کے تحت وہ نجانے کہاں کہاں بٹک رہا ہوگا کسی طرح اس سے رابطہ قائم ہو جائے تو اس کے بعد مجھے کوئی فکر نہیں رہتی نیلس جو میرے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی مجھ سے کہنے لگی بہت خاموش ہو میڈلینو نہیں نیلس اب بھی تم مجھے میڈلینو کے نام سے مخاطب کر رہی ہو آخری بارم معافی چاہتی ہوں اس کے بعد یہ غلطی کبھی نہیں ہوگی کیا سوچ رہے ہیں مسٹر ہیڈلے یہی کہ تم نے اب تک مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں بہت کچھ پوچھنا چاہتی ہوں بگر میں نے اپنے یہ ارادے ترک کر دیے ہیں میں جانتی ہوں کہ تم جو کچھ کروگے اس کا ایک ہی مقصد ہوگا اور وہ سب کچھ کسی بھی طور میرے لئے نقصان دے نہیں ہوگا تمہیں مجھ پر بہت زیادہ اعتماد ہے میں نے سوال کیا اور نیلس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے اس نے آہستہ سے کہا کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے میں خاموش ہو گیا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا دراصل نیلس اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے یہ صرف تمہاری شخصیت ہے جس نے مجھے کام کے لئے مجبور کر دیا ہے نیلس میں نے اپنی زندگی میں ایک مقصد بنایا تھا اور یہ سوچا تھا کہ اگر کبھی زندگی نے مجھ سے وفا کی اور مجھے ریڈ سیٹی سے نکلنے کا موقع ملا تو ایک ایسا کام کروں گا جسے اپنی زندگی کے آخری ایام تک ایک یادگار کام تصور کر سکوں میں ایسے کسی کام کی تلاش میں تھا کہ تم مجھے مل گئی اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ شاید تمہارے ذریعے میرا وہ منصوبہ پورا ہو جائے گا نیلس مجھ سے میری زندگی کے بارے میں مت سوال کرنا اور نہ مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں پوچھنا ہاں یہ پوچھ سکتی ہو کہ میں نے اپنی زندگی کا وہ مقصد کیا بتایا تھا چلو وہی بتا دو نیلس نے پھیکی سی مسکرہت کے ساتھ کہا میں نے سوچا تھا نیلس تمہاری کہانی سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا میں کہ ایک دن میں تمہیں بیروت لے جاؤں گا پیڈرو سے ملاقات کروں گا اور اسے کہوں گا کہ اس نے نیلس جیسی لڑکی کو ٹھکرا کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے میں اسے مجبور کر دوں گا نیلس کہ وہ تمہیں اپنا لے نیلس کے چہرے پر غم کے تاثرات پھیل گئے اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ذہین سے ذہین انسان کی سوچیں بعض اوقات بڑی معصومانہ ہوتی ہیں ہاں کیوں نہیں معصومیت تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے نیلس لیکن ہر خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی تمہیں اس کے علاوہ کچھ اور سوچنا چاہیے تھا ہیڈ لے مثلا کیا کوئی بھی بات تم نے اپنے ماضی کے بارے میں مجھے کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن بھر طور تمہارا کوئی ماضی ہوگا اگر اس ماضی میں کوئی ایسی شخصیت شامل نہیں ہے جس سے تم نے محبت نہیں کی تو پھر میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ اب اپنی زندگی کا ایک ہی فیصلہ کرو اور وہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی سے محبت کرو اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو اور اس کے ساتھ زندگی کو ایک بہتر انداز میں گزار دو میں نے جو فیصلہ کیا ہے نیلس بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے اور تھوڑا سا وہمی آدمی بھی ہوں میں نے اس فیصلے کے لیے شگون لیا تھا میں نے سوچا تھا کہ اگر ریڈ سٹی سے باہر نکلنے میں کامیابی حاصل ہو گئی تو اس کا مقصد ہے کہ نیلس کے بارے میں میں نے جو سوچا ہے وہ بالکل درست ہے اور میں اسے اس کی منزل دے کر رہوں گا کاش کاش ایسا ہو سکتا ویسے اب اتنا تو بتا دو کم از کم کہ آئس لینڈ سے ہم کہاں جا رہے ہیں بیروت میں نے جواب دیا اور صاف محسوس کیا کہ نیلس کے دل و دماغ میں ایک دماغہ سا ہوا ہے وہ چکرا کر رہ گئی ہے بہت دیر تک وہ خاموش رہی اس نے موں سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا میں نے بھی اسے سوچنے سمجھنے کا پورا پورا موقع دیا پھر اس نے آہستہ سے کہا میں جانتی ہوں میں اچھی طرح جانتی ہوں ہیڑ لے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کسی سے اتنا سنگین مزاق نہیں کر سکتے کسی سے وہ مزاق نہیں کر سکتے تم جو اس کے دل پر چرکہ لگا دی لیکن آخر یہ کیسے ممکن ہے ایسا کیسے ممکن ہوا کیا واقعی یہ سب کچھ سچ ہے کیا میں اس پر یقین کرلوں جس طرح تم اب تک مجھ پر یقین کرتی آئی ہو اسی طرح اس بات پر بھی یقین کرلو میں نے جواب دیا پھر تو نیلز کو ایسی چپ لگی کہ بیرود تک کے سفر کے دوران اس نے مجھ سے کوئی اور سوال نہیں کیا یہاں تک کہ ہم بیرود ائرپورٹ پر اتر گئے نیلز کی کیفیت تو خیر جو کچھ ہو وہ ایک الگ بات تھی لیکن میری اپنی کیفیت بھی مختلف نہیں تھی بیرود پہنچنے کے بعد مجھے ان تمام ذمہ داریوں کا احساس ہو رہا تھا جو مجھے سر انجام دینا تھی ایک لمبا کھیل تھا جو مجھے کھیلنا تھا لیکن میں اپنے فیصلے پر اٹل تھا نیلز کے لیے کوئی معقول بنوبست کرنے سے پہلے میں اور کوئی کام نہیں کروں گا یہی وجہ تھی کہ بیرود ائرپورٹ سے باہر نکلنے کے بال میں نے اپنے ایک پسندیدہ ہوتل کے لیے ٹیکسی کی لیکن یہ ہوتل فائی سٹار نہیں تھا میں نے جان بوجھ کر ایسی جگہ جانے سے گریز کیا تھا جہاں میرا واسطہ بہت سی ایسی شخصیتوں سے پڑ جائے جو کسی بھی طور مجھ سے مشکوک ہو سکتی ہیں بیرود کے آلہ ہوتل میں آنے والے زیادہ تر موساد کے ایجنٹ ہوا کرتے تھے اور موساد کے ایجنٹ کتنی گہری نگاہ رکھتے ہیں اس کا گواہ مجھ سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے چنانچہ میں نے ایک ایسے ہوتل کا انتخاب کیا جو میرے نزدیک نہایت بہترین تھا تھوڑی در کے بعد ٹیکسی کا سفر ختم ہوا اور ہم ہوتل کے اس کمرے میں مقیم ہو گئے میرے لیے اس ہوتل کے اخراجات برداشت کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا اول تو مجھے وہیں سے کافی رقم حاصل ہو گئی تھی اور پھر بیرود پہنچنے کے بعد یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا ایلسی اور ٹونی کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا ایک ایک چیز کو حیرت و دلچسپی سے دیکھتے تھے ہوتل کی کھڑکی سے انہوں نے باہر کا منظر دیکھا اور ٹونی نے معصومانہ انداز میں کہا انکل کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ ریڈ سٹی نہیں ہے نہیں بیٹے آپ نے پہلے ہیلیکاپٹر کا سفر کیا پھر ہوای جہاز کا اور اس کے بعد اب آپ یہاں آگئے ہیں اب یہ ریڈ سٹی کیسے ہو سکتا ہے لیکن تم دونوں بہت اچھے بچے ہو بڑوں کی بات مانتے ہو میں تم سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کیا تم میری باتیں مان لوگے انکل ہم آپ پر بہت بروسہ کرتے ہیں آپ کی ہر بات ہم ضرور مان لیں گے تو پھر آج سے تم مجھے انکل ہیڈلے کہو گے اور ریڈ سٹی کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ گے مطلب انکل کبھی کسی سے یہ نہیں کہو گے کہ تمہارا تعلق کبھی کسی طور ریڈ سٹی سے رہا ہے میڈلینو کو بھی بھول جاؤ اور ریڈ مین کو بھی بھول جاؤ ان تمام ناموں کو اگر تم نے کبھی بھی لیا تو پھر سمجھ لو جو نے بیق وقت کہا اور میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی یہاں آنے کے بعد نیلس بہت مطمئن نظر آنے لگی تھی اس نے اپنے آپ کو سنباہ لیا تھا لیکن اس بارے میں اس نے ایک بھی سوال نہیں کیا تھا جو میں نے اسے کہا تھا البتہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب مجھے اپنے کام کا آغاز کر دینا چاہیے اور اس کے لیے میں نے نیلس کو پورے طور پر آمادہ کر لیا میں نے اسے کہا ہوتل کے اس کمرے میں تم میسیز ہیڈلے کی حیثیت سے بلکل محفوظ ہو نیلس لیکن تمہیں بہت زیادہ پورا اعتمادی سے اپنا یہ کام آگے بھی سن انجام دینا ہے اب اصل میں میں اپنے دوسرے کام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا ہاں اس نے گردن جکا کر کہا ساؤت اینڈ نام بتایا تھا نا تم نے ہاں یہی میری اطلاع ہے نیلس نے جواب دیا اوکے نیلس مجھے اتمنان ہے کہ تم یہاں پورے اعتماد کے ساتھ وقت گزاروگی ہو سکتا ہے مجھے کئی دن تک تم سے دور رہنا پڑے لیکن تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے دو بچوں کی ماں کی حیثیت سے تم ایک باعزت زندگی گزار سکتی ہو میں نے نیلس کو اچھی خاصی رکم بھی دی تاکہ اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے اب اس کے اندر کسی قدر اعتماد نظر آتا تھا کہاں تک خوف کا شکار رہتی وہ ہو گیا تھا جو اس کی توقع سے باہر تھا لیکن جس طرح ہوا تھا اسے کمز کم مجھ جیسے کسی شخص کو صرف یہی احساس ہو سکتا تھا کہ اس میں میری کاوشوں کا دخل نہیں ہے بلکہ مکمل طور سے تائید غیبی مجھے حاصل رہی ہے ورنہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہ ہوتا کبھی کبھی ریڈ مین کے لیے بھی دل دکھتا تھا وہ بھی ایک عجیب و غریب انسان تھا اپنی زندگی میں اس نے پہلی بار کسی پر اعتماد کرنے کی ہماکت کی تھی اور اس میں بری طرح ناکام رہا تھا ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ مزید خونخار شخصیت بن جائے میں اپنے آپ کو بلکل ایک غیر متعلق شخصیت کی حیثیت سے سنبھالے ہوئے تھا اگر ذہن پر آنے والے وقت کے لیے کیفیات تاری کرتا تو شاید ایک کام بھی سکون سے نہ کر پاتا کیونکہ پلانٹ کے سسرے میں مجھے تلبیب کے آلہ حکام کو جو خبر دینی تھی وہ بڑی سنسنی خیز ہوتی بھر طور ان کے اپنے بھی وسائل تھے اور وہ ان سے مکمل معلومات حاصل کر سکتے تھے ہوتل سے باہر آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے مارکو پولو کا رخ کیا تھا وہاں جا کر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آفتاب کمال کس پوزیشن میں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچارہ بٹک رہا ہو اس بات کے امکانات ہی زیادہ تھے میں کیا کرتا ظاہر ہے میرے پاس ایسا کوئی وسیلہ نہیں تھا جس سے میں اسے بروقت اس تمام صورتحال سے واقف کر سکتا اس بار آفتاب کمال کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی دل میں یہی دعائیں تھی کہ خدا کرے وہ بھی بخیر و آفیت واپس آ جائے مارکو پولو پہنچ کر ایک غیر متعلق شخصیت کی حیثیت سے میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی اور مجھے تشویش کے سوا اور کچھ نہیں حاصل ہوا یہ علم ہو گیا تھا مجھے کہ وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے میسیز مارکو بھی موجود نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی گئی ہوئی ہیں وہ کام کیا تھا مجھ سے زیادہ اس بارے میں اور کون جانتا تھا بہرحال وہاں سے بھی تشویش زدہ ہی واپس لوٹا تھا اس دوران اپنے قیام کے لیے میں نے اپنے گھر کی جانب رخ نہیں کیا تھا کیونکہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا اول تو ہیرڈے کا میک اپ اور پھر موجودہ حالات چنانچہ قیام کے لیے میں نے ایک اور ہوتل منتخب کیا نیلز کے ساتھ بھی رہ کر بہت سے معاملات میں مشکلات پیش آ سکتی تھی دوسرے دن میں نے سب سے پہلے سو تھنڈ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور تفصیلات معلوم کر کے سو تھنڈ پہنچ گیا بہت عالی درجے کی فرم تھی لیکن یہاں آ کر ایک اور سنسری خیز انکشاف ہوا جس نے میرے ذہن میں ایک دماغہ سا کیا تھا مسٹر پیڈرو اس فرم میں چیف اکاؤنٹن کی حیثیت سے ملازمت کرتے تھے لیکن پچھلے ہفتے انہیں غبن کے کیس میں گرفتار کرا دیا گیا تھا فرم سے انہوں نے ایک بڑی رقم خود برد کر دی تھی اور آڈٹ کے دوران اس کا انکشاف ہوا تھا فرم کے مالک مسٹر ایمرسن نے کیس پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور پولیس نے پیڈرو کو گرفتار کر لیا تھا یہ ایک اور افتاد پڑی تھی میں نے مسٹر ایمرسن سے ملاقات کی شریف آدمی معلوم ہوتا تھا میں نے کہا میرا تعلق پیڈرو سے ہے اس کا قدیم دوست ہوں اور زیادہ تر ملک سے باہر رہتا ہوں اس سے ملنے آیا تھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ غبن کے ایک کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے کیا آپ مجھے اس کے بارے میں تفصیلات بتا سکتے ہیں مسٹر ایمرسن ایمرسن نے کسی قدر غم آلود لہجے میں کہا وہ شخص اگر بے ایمان ہے اور اس نے غبن کیا ہے تو مجھے زندگی کی سب سے غم آلود کیفیت سے دوچار ہونا پڑے گا میں اب بھی اس کے لئے غم زدہ ہوں وہ ایسا آدمی نہیں تھا وہ تو بہت ہی مختلف شخصیت رکھتا تھا نجانے حقیقت کیا ہے اگر یہ بات تھی مسٹر ایمرسن تو آپ کو اسے پولیس کی تحویل میں نہیں دینا چاہیے تھا وہ تو ایک قانونی عمل ہے جسے میں نہیں روک سکتا تھا تہم آپ اس کے دوست ہیں اگر اس کی گلو خلاصی کے لئے آپ کو شن کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن اگر واقع اس نے غبن کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ نہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں اور شاید آپ بھی نہیں مسٹر ایمرسن نے واقع تعاون کیا تھا جیل میں میں نے پیڈروں سے ملاقات کی جیل کی ایک کوٹری میں سلاخوں کے پیچھے بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا نہائیت خوبصورت سنجیدہ اور مطین شخصیت کا مالی آنکھوں پر موٹا چشمہ مجھے حیران نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا آپ کون ہے جناب میرا خیال ہے میں آپ کا اشناسہ نہیں ہوں میرا تعلق ایک ایسے رفاہی ادارے سے ہے مسٹر پیڈرو جو مشکلات کی شکار لوگوں کے کام آتا ہے مجھے آپ کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئیں تو میں نے آپ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا میرے سوال کے جواب میں وہ پھیکے سے انداز محضا اور بولا جو کہانی بہت سو کو سنا چکا ہوں ضرورت نہیں تھی یہاں سے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہی ہے میں نہ کلبوں کا رسیہ ہوں نہ جوہر شراب سے بھی مجھے کوئی دلچسپی ہے اس کے علاوہ اس کائنات میں میرا کوئی بھی نہیں ہے دفتر آتا ہوں گھر چلا جاتا ہوں اگر میری مونس ہیں تو صرف کتابیں یہی ایک بری عادت پڑی ہوئی ہے مجھ کو ہر طرح کی کتابیں خرید لیتا ہوں اور ان کے درمیان میری زندگی گزرتی ہے اور کتابوں کا یہ خرچ بھی بہ آسانی میری تنخواہ سے پورا ہو جاتا ہے اچھا خاصا بینک بیننس ہے میرا لیکن تھوڑے تھوڑے پیسے اس میں جمع ہوئے ہیں وہ جو میرے پاس بجھ جائے کرتے ہیں ان کی تفصیلات بینک کے چار سے مل سکتی ہیں بیروت کے دوسرے بینکوں میں بھی معلومات کرائے جا سکتی ہیں میں نے کوئی نیا اکاؤنٹ نہیں کھولا بس اس سے زیادہ کہنے کے لیے میرے پاس کچھ اور نہیں ہے مسٹر پیڈرو بینک کی رکومات میں اگر کوئی گپلا ہوا ہے تو کیا آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں وہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر اس نے کہا میں جانتا ہوں وہ لوگ کسی نہ کسی طور میرے خلاف ثبوت مہیا کریں گے اور اس کے بعد مجھے سزا ہو جائے گی جیل کی زندگی مجھے اس طرح داغدار کر دے گی پھر شاید میں جی نہیں سکوں گا جبکہ میں مرنا نہیں چاہتا کچھ ہے جس کے لیے میں مرنا نہیں چاہتا اگر آپ واقعی کسی رفاہی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں یا ہو سکتا ہے آپ کا تعلق خفیہ پولیسی سے ہو اور آپ اس بارے میں تحقیقات کر رہے ہوں تو میں آپ کے لیے صرف اتنا بتا دوں کہ مسٹر ایمرسن کا سب سے بڑا بیٹا ریچرڈ ایمرسن اس غمن کا ذمہ دار ہے وہ مختلف ذرائع سے جالی واؤچر بنا بنا کر رکومات نکلواتا رہا ہے دو ایک بار میں نے اس پر اعتراض بھی کیا تو اس نے کہا کہ میں اس سلسلے میں خاموشی اختیار کروں بلاخر مستقبل میں وہی اس فرم کا میننجنگ ڈائریکٹر بنے گا اور اس وقت اگر میں نے اسے تعاون نہ کیا تو میرے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی اگر باریک بینی سے ان واؤچرز کا جائزہ لیا جائے تو میرا خیال ہے ریچرڈ ایمرسن روشنی میں آ سکتا ہے یہ بہت اچھا ہوا کہ شریف لوگوں کی طرح آپ نے میری عزت کا بھی خیال کیا مجھے ریچرڈ پر پہلے ہی شبا تھا لیکن اس طرف میرا ذہن نہیں گیا تھا آپ مجھے دو دن کی محلت دیجئے میں خفیہ طور پر اس سلسلے میں تحقیقات کرتا ہوں اتنا تعاون کیجئے آپ میرے ساتھ کہ اگر یہ سب کچھ ریچرڈ کے خلاف ثابت ہو جائے تو آپ لوگ خاموشی اختیار کر لیجئے میں مقدمہ واپس لے لوں گا اور مسٹر پیڈرو کو ہر جانہ ادا کر دوں گا وکیل نے میری طرف دیکھا تو میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا میں اس تعاون کے لیے تیار ہوں لیکن اگر اس کے نتیجے میں واؤچرز وغیرہ تبدیل کر دئیے گئے تو شاید میرا مزاج انتقامی کیافیت اختیار کر جائے مسٹر ایمرسن نے میرا شانہ تھپکتے ہوئے کہا مجھ پر اعتماد کریں میں آپ سے پہلے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر چکا ہوں اس شریف آدمی کے لیے بھی میرے دل میں بہت سے نرم گوشے ہیں پیڈرو کی زمانت ہی نہیں ہوئی بلکہ زمانت والے دن ہی سماعت کے دوران بائزت بری کر دیا گیا کیونکہ مسٹر ایمرسن نے عدالت میں حاضری دے کر اپنے وکیل کے ذریعے یہ درخواست پیش کی تھی کہ وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے تھے اور کچھ ایسی وجوہات پیدا ہو گئی تھی کہ وہ صحیح بات کا اندازہ نہیں لگا سکے اور اس کے لیے وہ ہر قسم کا ہرجانہ ادا کرنے کو تیار ہیں پیڈرو سے معذرت خواہ ہیں اور اس کے لیے بائزت طریقے سے اس کی ملازمت پر واپس لینے کے لیے تیار ہیں بہرحال اب اس کا مسئلہ پیڈرو پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں مسٹر ایمرسن کے خلاف کیا کاراوائی کرتا ہے کمرہ عدالت سے باہر آ کر پیڈرو نے کہا نہیں مسٹر ایمرسن نہ میں کوئی ہرجانہ وصول کرنا چاہتا ہوں نہ مجھے آپ سے کوئی شکایت ہے بس مجھے بائزت طریقے سے اپنی ملازمت پر واپس آنے کی اجازت دی جائے اور وہاں موجود لوگوں کے درمیان اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ جس کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا وہ غلط فہمی پر مبنی تھا اور میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر چلیں میرا گھر کافی دن سے بند ہے لیکن میری دلی آرزو ہے آپ میرے ساتھ اور کچھ نہیں تو ایک پیالی چائے ضرور پیجئے میں خوشی سے تیار تھا پیڈرو کا فلیٹ چھوٹا سا تھا لیکن صاف سترا رہتا فرنیچر بس ضرورت کے مطابق تمام چیزیں سادگی کی مذہر تھی وہ تنہا زندگی گزار رہا تھا اور اس نے کسی ملازم وغیرہ تک کو نہیں رکھا تھا میرے سوال پر اس نے کہا ایک انسانی زندگی بلا ایسے لوازمات کی متحمل کہاں ہو سکتی ہے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی ہوتل میں کھانا کھا لیا گر میں ضرورت کی تھوڑی بہت چیزیں رکھی ہوئی ہیں اپنے ہاتھ کے سارے کام کر لیتا ہوں دراصل مسٹر ہینڈلے میں آپ سے اس قدر متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی اس رفاعی ادارے کا رکن بننا چاہتا ہوں جو اس طرح بے لوز انسانیت کی خدمت کر رہا ہے میں آپ سے پھر یہی عرض کروں گا کہ طویل عرصے سے بیروت میں میرا قیام ہے لیکن میں نے آج تک کسی ایسے رفاعی ادارے کے بارے میں نہیں سنا جو اس قدر فال ہو اور جو مجھ جیسے بے بس اور بے قس لوگوں کی بھی مدد کرتا ہو جسے اس ادارے کو کچھ بھی نہیں مل سکتا میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا چائے کے چند گونٹ لے کر میں نے کہا مسٹر پیڈرو کیا آپ مجھے اپنے بارے میں مزید کچھ بتا سکتے ہیں کوئی انسان اس طرح بھی اتنہا زندگی کے دن کٹ رہا ہے یہ ذرا حیران کن بات ہے خصوصاً بیروت جیسے شہر میں جہاں زندگی کو ایک لمحہ قرار نہیں ہے پیڈرو کے چہرے پر حضنوں ملال کے آثار پھیل گئے پھر وہ بولا اپنے کیے کا کوئی آلاج نہیں ہوتا مسٹر ہیڈلے بہرحال آپ میرے محسن ہیں دل بھی چاہتا ہے کہ دل کا بوجھ کسی کو سنا کر ہلکہ کر لیا جائے پرانی بات ہے میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا بہت محبت ہی مجھے اسے وہ حالات کی شکار ہوئی اور کچھ ایسی راہوں پر چل پڑی جن پر وہ خود آگے نہیں بڑی بلکہ اسے سازش کے تحت بڑھا دیا گیا تھا اور میں جو اسے اپنی زندگی کی سب سے اہم ضرورت سمجھتا تھا جب اس بات سے واقف ہوا تو میری سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئیں اس نے بہت چاہا کہ میری غلط فہمی دور کر دے لیکن اس وقت مجھ پر جنون سوار تھا میں نے اسے دنیا کی سب سے بری عورت سمجھ کر ٹکرا دیا اور پھر اس کی یاد میں زندگی بسر کرتا رہا کچھ عرصے کے بعد جب میرا جنون ختم ہوا اور مجھ پر ان حقیقتوں کا انکشاف ہوا جن کے تحت اسے مجھ سے دور کیا گیا تھا تو میں پاگل ہو گیا میں نے اس کی تلاش میں نجانے کیا کچھ کیا آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن وہ شاید اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ مجھے نہیں مل سکی اگر آپ مجھ سے تعاون کریں مسٹر پیڈرو تو کیا میں ایک سوال کروں ضرور اس لڑکی کا نام نیلس تو نہیں تھا میرے ان الفاظ پر پیڈرو بری طرح اچھل پڑا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں